اگر آپ پہلے ہی اس کو نقصان کیے رہتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ آپ سارے نقصانوں کی بھرپائی کریں گے یہ کوئی جادوی چھڑی نہیں ہے آج آپ دیکھ لیجئے جی پیسی میں دو سو دھائی سو بچوں کو ہم لوگوں نے بہا لی کیا ہے کتنے لوگ باہر کے ہیں گن کے دکھا دیجئے کتنے پرتیسط ہوں گے وہ بھی دکھا دیجئے آج دیکھ مہدے چلے گئے آج دیکھ مہدے یہ وہ لوگ ہیں آج دیکھ مہدے ایسے ہی لوگوں کے وجہ سے صرف آف سر کہ ہم کو بنگلہ چاہیے ہم کو سیکروٹی چاہیے ہم کو گاڑی چاہیے ہم کو گھوڑا چاہیے اس کے لئے کبھی ادھار کبھی ادھار آج دیکھ مہدے بڑا ہی بچیتر بات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں دیکھ مہدے جو ہمیں جرور کہیں نہ کہیں یہ چنتہ کرنے کے بات ہے یہ لوگ اس لوگ تنتر کو ابھی جس طریقے سے اس لوگ تنتر کا کھلوار ہو رہا ہے دیکھ مہدے لوگ تنتر کا جو دھجیاں اڑھائی جا رہی ہے ابھی آپ آج ہی کا تائیہ خبر آپ کو دیکھیں یہ ابھی راہل گاندی جی کے اوپر جو کوٹ کا حدیث سایا بڑا ہی وچیتر رہچاری جو مجھے ہو سکتے ہیں دیکھ مہدے لیکن اس کو ایک ایک دوسرے کے پرتی یہ نہیں بنا دینا چاہیے ایسا کہ جو لوگ ایک دوسرے کا جان لینے کے لیے مجھے دور ہوں آج پرستی کہیں ایسا ہی نہیں ہو اس دیس کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے لیکن اب یہ کہنے لگا کہ مدر آف ڈیموکریسی کو فادر آف پاور میں کچل ڈالا ہے آپ ایک آواز کتنا ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا جن سنکھیا والا دیس ہے اگر ایک بار سارے دیس کے لوگ سڑک پر آ گئے کہاں جائیں گے یہ لوگ ٹھیک ہے ان کے ان پرکار ان پیسے کے بدولت دھنبل کے بدولت اگر آپ لوگوں کیا موچوپ کرانا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دن تک نہیں چلے گا آج بولنے کا آجاد ہی نہیں ہے اگر آپ بولیں گے تو جیل میں ڈال دیے جائیں گے اگر آپ بولیں گے کئی ایسے چیزیں ہیں جو آج دیس کے سامنے ہم لوگ کو سروسار ہونا پڑ رہا ہے آج جن بیپاریوں کو یہ مدد کرتے ہیں یہ بیپاری نہ روجگار اپلپت کرا رہے ہیں نہ دیس کی ارثویبستہ میں اپنا یکدان دے رہے ہیں بلکہ دیس کی جمع پونجی لے کر کے رفو چکر ہونے کا چکر آدھیک چاہتے ہیں اب چکی بیپکش بھی نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ اور باتیں رکھوں چکی اگر میں باتیں اگر پنے پلٹنے شروع کروں تو بہت لمبا سمیہ ہوگا لیکن کل ملا کر کے میں یہی کہنا چاہوں گا جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طریقے سے یہ بھی ایک سدن ہے یہ کہا جائے کہ راج کا جہاں جنتہ کے مسے میں جہاں گریب کسان مجدور آدیوازی دلیت پچھڑوں کی نیائے کی ہیتوں کی بات ہوتی ہے اسی پرکار کیندر میں بھی بڑے پیمانے پر آج جیسے ہمارے کئی سارے لوگ ہیں جہاں کسی کو بی سکار چندینی کی بات ہے وہ کیندر سرکار اس پر مہر لگائے گا ہمارا 1932 کو نووی انسوچی میں ڈالنے کا کیندر مہر لگائے گا ایسے کئی نیڑنے ہیں جو کیندر اور راج سرکار دونوں کے سامتی سے ہوتا ہے کچھ نیڑنے ایسے ہوتی ہیں جو کیندر سرکار ہی نیڑنے لیتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راج سرکار ہی نیڑنے لیتی ہیں لیکن آج تو بڑا بچتری شتیتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے راج مگری منطری آتے ہیں اور کئی منطری آتے ہیں اور اپنے اپنی یوجناؤں کا سلہ نیاز اُدھگاٹن کرتے ہیں راج سرکار کو پوچھتا بھی نہیں آج آج ہی سڑک اُدھگاٹن یا سلہ نیاز کارکرم چل رہا ہے ہمارے منطری وہاں اپستی تھے لین پروٹوکول میں وہ سب سے نیچے ہیں اور سب سے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کے سدس عجیب اس تھی اور یہاں ہر چیز راج سرکار کے پرمیشن کے بیگر نہ سڑک بن سکتا ہے نہ پول بن سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا لیکن راج سرکار کا اتنا سہیوگ بلنے کے بھاوجود اس طریقے سے سو تیلا پن کہہ لیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا اس سے حاصل کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں سوچی ہم لوگوں نے ہر گھرگ ہر جاتی دھرم کو مان سممان دینے کا کام کیا آپ کو یاد ہوگا دیکھنا ہوتا ہے دو آزار تیرہ چودہ میں جب میں مکمنتری بنا اسے مکمنتری بنتے ہی سب سے پہلے اس راج کے آدیواسی بہول راج ہونے کے ناتے یہاں پر ہم لوگوں نے سجانان چوک میں سرناستل دینے کا کام کیا تھا ابھی ہم لوگ پھر آئے آج دیکھئے ہم لوگ سندری کرنے کا کام سب کو مان سممان سے جینے کا دکھا رہا دیکھنا اسی اسی کا تو پورا دنیا لوہاں مانتا ہے اسی اقتہ اور اس اقتہ پر آگھات حملہ جس طریقے سے ہو رہا ہے آپ نے اپنے نیم قائدے قانون کے باہر کی چیزوں پر کچھ آپتی جتائی ہمارے اس بیدھائی کا اس بیدان سبھا کی بیدھائی کا دپیکہ پاندے جی کے اوپر ایک سانسط کتنا گندہ بھدی ٹپنیا کرتا ہے ان کے آچروں کیا لگتا ہے دیکھ چوہ دیکھ کیا یہ دیش کی بکاس کیلئے راجنیت کر رہے ہیں یہ اپنا بکاس کیلئے راجنیت کر رہے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو سنگیان ملیں یا صدن اگر اپنے نیم قانون سے یہ کہتا ہے لیکن بیدھتی کے طرح سے یہ نیندن یہ بات مہلاؤ کے پرتی جو ان کی نظر ہے ان کا چرط رہے وہ کس طریقے سے دکھتا ہو میں اس پر بہت زیادہ چرچہ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ہمارے جو بیپرش کے لوگوں کا آچرن ہے کہیں نہ کہیں اس راج کو ایک چاراغہ کے روک میں دیکھنا ان کا نجریہ رہا یہاں کہ آدھی واسی دلیت پچھڑو کہ کو کیسے اور کچھل کے رکھا جائے ان کی آواز بلند نہ ہو سکے لیکن اب سبھی چیزیں ستح پر آ چکی ہیں دیس دنیا اب سمجھ چکا ہے اب دیس کے ساتھ پورا دنیا کے لوگ اب ٹھیک ہے یہاں آپ چرچہ نہیں کریں گے آپ یہاں بند کر لیں اور آخر دنیا کے پیمانے میں بھی آپ کو اپنے چہرے دکھانے پڑیں گے آج ادھکش مہد دیس کا کوئی بھی گیر بھا ساسید کو دیس سے باہر جانے کا مکت منتری کو دیس سے باہر جانے کا نمتی نہیں ہے آپ نے راج کے پروگرام کو راج کے بیسے کو لے دنیا کے پتل پر رکھنے کا ادھکار نہیں ہے آج بتا دیجئے گیر بھا ساسید مکت منتری کون دیس کے باہر گیا ہوگا دور تو چھوڑیے نیپال تک جانے کے لیے پابندی لگا کے رکھا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ باہر دنیا کے پہمانے میں جو ان لوگ نے گبار پھلا رکھا ہے کہیں ایسا نہ اس گبار میں جا کے سوئی مار دیا اور ہمار سارا بنا بنا کھل بگڑ جائے ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے لیکن آج تو گھوم کے وہ آگئی ہم نے نہیں کیا کسی اور نہیں کر دیا اور بڑے طریقے سے راجیوں کو اپنی آرثک سکتیاں کیسے کمجور ہو اس پر ان کی چنتائیں نہیں ہیں اور اپنے پرانے پاپوں کے گندگی کو ہمارے متھے اچھالنے کا کام کیا جا رہا ہے جن پزادی کاریوں پر کاروائی ہو رہی ہے سبی پزادی کاری سبی نہیں کے ساتھ رہے میرے پاس پلندہ ہے آگ دس پنوں کا بیس پنوں کا کس طریق سے کہا پول گیرا کہا پول ڈیم کو چوا پتر گیا تو کہا کیا ہو گیا دنیا بر کی چیز یہ ہمارے سرکار کی سمی کے نہیں بتا دے کہ ہمارے سرکار میں کون سا پول ڈا آئے بھی کون سا پلائیوبر گیرا آئے بھی ابھی تو راج چل شروع کیا ہے اب یہ لوگ تو چل تو رہے تھے لیکن وہ ایسے دگر چل رہے تھے جس کی کوئی منجل نہیں تھا آج سماجی سرکشہ کو لے کر جس مجبوطی کے ساتھ راج سرکار نے قدم اٹھایا ہے نسی تروپ سے اور ہر ورک جس میں کسی کے پرتی کسی کو کم ہم لوگوں نے آکھنے کا کام نہیں کیا سب ہی کو سمان نظر سے دیکھنے کا کام کیا یہ بات ضرور ہے کہ ان لوگ نے بگت بیس ورسوں میں اتنی گندگی پریورستہ میں ڈال رکھی ہے اس گندگی کو صاف کرتے کرتے ہم لوگ پریشان جرور ہیں لیکن پیشے نہیں آتے ہمارے مانے بیدھائے کافی سمیدنسی لیں کوئی بھی چیزے کہیں کچھ گلت ہو رہا ہے تو اس کا سنگیان جرور ہم تک آتا ہے اور اس کو ہم پریاس کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے راج ہیت کی بات ہے ویدی سممت ہوتی ہے تو اس اتنے بے بنیاد بیشےوں کو لے کر صدن وادد کرنے کرتے ہوئے بھی آپ نے صدن کو کافی سمیدن سلطہ کے ساتھ چلایا اور سب کو موقع دینے کا آپ نے بھرپور پریاس کیا اپنی باتوں کو رکھنے کا بھرپور آپ نے پریاس کیا کہ کسی طریقے سے راج ہیت کی باتیں صدن میں رکھی جائے لیکن وپکش کو لگتا ہے کہ ہم اپنی ساچرن سے اپنی گریمہ بڑھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی بہت بڑی بھول ہوگی اور آپ نے کافی اپنے جہاں ہم آج ہی مانیے ایک بیدھائک نرسا سندری سندری بیدھائک جو اسوست ہیں ان کی سدستہ نہ چلی جائے اس کو لے کر صدن کو آپ نے آگت کر آیا سر سممتی سے صدن نے مانے بیدھائک کو اپنا ایک حصہ مانتے ہوئے ان کو ان کے ٹینیور کو آگے کنٹینیو کرنے کا سممتی پردان کی اس سندیش کو آپ نے سدن کے سامنے رکھا اس کے لئے بھی آپ کو بہت بہت دنیو دیتے ہوئے اپنی بات کو سماعت کرتے ہیں